بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں ہر طرف ہیکر کا شور شرابہ ہیکر کی خبریں ہیکر پر تجزیے کون سی نئی ویڈیوز آ رہی ہیں اور گزشتہ رات اس ہیکر نے یعنی اب مبینہ تو نہیں کہہ سکتے ہیکر ہی ہے اور اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے اس نے ایک انفرمیشن شیئر کی ہے جو اس کی ڈارک ویب ہے اس پر اور بڑے میں اب کیا کہوں کہ ٹہل کا خیز، ہوش ربا، چشم کشا جو بھی آپ اس تیارے اس کے لیے استعمال کریں اشارے دیئیں کہ کس قسم کی ویڈیوز وہ آج ریلیز کرے گا جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک تو کوئی اس طرح کی ویڈیو سامنے نہیں آئی لیکن یہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ مکمل طور پر جانتا ہے اور بڑے وسوق سے بڑے یقین کے ساتھ وہ یہ دعوے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جناب تیاری پکڑیں اب پتہ نہیں وہ ویڈیوز کس وقت ریلیز کی جائیں گی اس نے کوئی پانچ کے کلی ویڈیوز کا اشارہ دیا ہے اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ پانچوں کی پانچوں ویڈیوز یا آڈیوز جو ہیں وہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر ضرور کروں گا اس میں ظاہر ہے اگر یہ مایوب نازیبہ اور کوئی فہش قسم کی آپسین نیوڈ قسم کی ویڈیوز ہوئیں تو ابیسلی یہ یوٹیوب پر تو نہیں چلائی جا سکتی البتہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں گے ہم جیسے لوگ ان پر تفسرہ ہی کر سکتے ہیں کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز کو نظر انداز کیا جائے لیکن اگر وہ ویڈیوز کسی سابق یا موجودہ وزیراعظم کے حوالے سے ہوں وزراء کے حوالے سے ہوں اعلیٰ شخصیات کے حوالے سے ہوں تو ان کو یقصر نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا ہے ایک مرتبہ پھر یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ میں آپ کے سامنے یہ سکریم پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایکر صاحب لکھتے ہیں جناب کے سٹے ٹیون ہیو پپکورنز یور فرینڈ جس طرح آپ فلم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ جناب سٹے ٹیون لگے رو ٹی وی کے ساتھ جڑے رو یا اپنا انٹرنیٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر یہ پوائنٹ میں کہتا ہے کہ جناب ڈاغ فائٹس ویدن تبدیلی پارٹی یعنی تبدیلی پارٹی سے مراد پی ٹی آئی کے اندر ڈاغ فائٹس مطلب کہ کس طرح آپس میں ان کی لڑائی جاری ہے دوسرے نمبر پر یہ کہہ رہا ہے جناب کہ ایکسپلیسٹ آڈیوز ویڈیوز آف کپتان کپتان ایک ہی ہے ایکسپلیسٹ آڈیوز ویڈیوز آف کپتان مایود نیود برہنہ نازیبہ اس کا آسان الفاظ میں تو یہی ترجمہ کیا جا سکتا ہے انٹیمیٹ مومنٹس آف تبدیلی منسٹرز یعنی جو اس وقت تحریک انصاف کے جو وزراء تھے ان کے رنگین لمحات کے مومنٹس یعنی یا رنگین لمحات ان کے اور پھر جناب سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک جو بات اس نے کی ہے ہیپی آورز آف ذلفی بخاری ویڈ مرشد اور آگے جو ہے وہ ایک نکاب پوش خاتون کا ایک اس نے آئیمو یا جو بھی آپ کہہ لیں آئیکن بنایا ہوئے نکاب پوش خاتون ہے اور اس کا مطلب یہ ہے ہیپی آورز آپ ذلفی بخاری مرشد یعنی ذلفی بخاری کہ اپنی یا اپنے مرشد کے ساتھ رنگین لمحات یا رنگین گھنٹے ہیپی آورز خیر یہ گھنٹا نہیں کہنے یہ اگر دیکھیں تو ہیپی آورز کا مطلب یہ ہے کہ مطلب رنگین لمحات وہ مخصوص قسم کے جو اوقات آپ کہہ لیں ان کے اور پھر یہ ہے کہ ہیپی آورز اپنی مور تبدیلی منسٹرز وید آگے ڈیش ڈیش کہ جناب بہت سے وزراء کے رنگین لمحات وید کن کے ساتھ ڈیش ڈیش آگے کوئی جا کے لکھتا ہے جناب کہ پاکستانی پولیٹکس گونا راک پاکستانی سیاست جو ہے وہ راک کرے گی جوبن پہ ہوگی یا جو بھی آپ اسے مطلب نکالے بھونچال آ جائے گا اس کے مختلف معنی ہے راک پیسے خوشی اسے جھومنے کو کہتے ہیں یا ہل جانے کو بارال اور سب سے آخر میں رکھا ہے کہ ایڈلٹ ویو اونلی صرف بالگوں کے لیے آپ کو معلوم ہے جب ہم بچپن میں دیکھتے تھے مطلب ہمارے دور میں ٹانگوں پہ وہ رکشوں پہ پیچھے بورڈ لگا ہوتا تھا انگریزی فلموں کا اور نیچے لکھا ہوتا تھا صرف بالگوں کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی تو ہم اپنے اس وقت کے بالگوں سے پوچھتے تھے اس کا کیا مطلب ہے وہ کہتے تھے نہیں یہ آپ نہیں سمجھو گے یہ بڑوں کی باتیں ہیں یہ ہے وہ ہے تو یہ ہے جو ہے جناب صرف بالگوں کے لیے آج کل آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ جو ہے وہ بالگ نہ بالگ یک سانسد کی دسترس میں ہے لیکن یہ جو پانچ موضوعات میں نے آپ کو بتایا آپ سمجھ سکتے ہیں خاص طور پر جو جو گزراء کے ہیپی آورز ہیں اور جو کپتان کے اور جو پھر ظلفی بخاری پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے اور آگے آپ نے نوٹ کیا ہو تو نکاب پوش خاتون ہے جس کی آنکھیں ظاہر ہو رہی ہیں اس کے ساتھ اب وہ نکاب پوش خاتون کون ہے پی ٹی آئی میں ہم لوگوں کا ذہن تو ہر طرف جاتا ہے لیکن یہ میں آپ کی سوچ سمجھ اور سواب دید یا سویٹ ویل پہ سویٹ تھارٹس پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ ظلفی بخاری ایسی کون سی خاتون کے ساتھ زیادہ کلوس تھے نزدیک تھے جن کو یہ حیکر مرشد کہہ رہا ہے اب مرشد آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک تو مرشد مذکر ہوتا ہے مرد ہوتا ہے لیکن مرشد ایک سمبل کا نام ہے کہ میرا پیر و مرشد میرا مرشد کچھ لوگوں کا تکیہ کلام بھی ہوتا ہے مرشد ایسے نہ کریں مرشد یوں کر دیں بڑے کے لئے تقریم کا لفظ استعمال تقریم کے لفظ کے دور پر یہ استعمال ہوتا ہے بہرحال جی میں آپ یقین کیجئے کہ میں ہی نہیں پوری قوم جو ہے اس وقت اس راب کا شکار ہے پوری قوم ایک تجسس کا شکار ہے کیوریاسٹی اور انزائٹی کا شکار ہے دیکھتے ہیں یہ حیکر صاحب کی اگر ویڈیوز آتی ہیں تو ان نئی ویڈیوز میں کس کے بارے میں کیا گل کھلاتے ہیں لیکن جو وظاہت کی گئی ہے اس پوسٹ میں جو گزشتہ راب کی گئی تھی اس کے مطابق تو جناب یہ سب کچھ جو بھی ہے یہ پی ٹی آئی کے بارے میں ممکن ہے اس کے بعد نون لیگ کا نمبر آئے گی کیونکہ وہ بیلنس کیا جا رہا ہے کبھی ایک کبھی دوسرا تو بارہ ہم لوگ اس چیز کی حمایت نہیں کر سکتے کسی بھی معذب قوم یا معذب انسان کو اس طرح کی بہودہ ویڈیوز کی حمایت نہیں کرنی چاہیے کسی کی بھی ہو اور یہ نہ تو ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہماری اخلاقیات نہ روایات نہ ہمارا قانون فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ